ایلی بیسیس پہ ایک ایسا پلیٹ فارم پنجاب کے اندر کانسیچیوٹ کر چکی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈے ٹوڈے سیچویشن کا ہنگامی بنیادوں پہ یہ کمیٹی اور یہ ٹاسک فورس بیٹھ کے جائزہ لے اور جہاں کہیں آؤٹ آف دی باکس فیل فور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹاسک فورس ریکمینڈ کرے گی اور وزیر اعلیٰ حافظ جو ہے وقت زیادہ کیے بغیر ان ریکمینڈیشن پہ عمل درامند کو یقینی بنائے گا اس کے علاوہ چونکہ کیابنٹ نے جو گندم کی خریداری ہے اس پہ جو اس وقت زور و شور سے گندم کی کٹائی کا چونکہ موسم ہے اور پنجاب میں اوور آئی سیچویشن جو ہے اس حوالے سے کیابنٹ کو بریف کیا گیا کیابنٹ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک سکسٹی نائن پرسنٹ جو گندم ہے اس کی کٹائی ہو چکی ہے اور پنجاب حکومت اب تک اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹیم گندم جو ہے وہ خرید چکی ہے اور ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو ہے گندم کی خریداری جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جو غیر قانونی طور پہ زہیرہ اندوزی کرنے والے اناثر ہیں ان پہ بھی ذلعی انتظامیہ کو گہری نظر رکھنے کی ہدایات کی روشنی میں جو مکرن کردہ سیل پوائنٹ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وہ کسان اور کاشکار جو ہیں انہی پوائنٹس پہ لاکھے اپنی گندم کو فروخت کرنے کے پاباند ہیں اور اگر کہیں آرتی میڈل من یا فلورم المالکان زہیرہ اندوزی کر کے اس خریداری کے عمل میں رکھنے ڈالتے ہیں تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے کابینہ کو رمضان پیکج کی اب تک کی صورتحال کے حوالے سے بھی اگاہ کیا گیا اور رمضان بزاروں میں جو عوامی ریلیف پروگرام ہے جس میں کم نرخوں پہ اشیاء ضروریہ کی دستیابی ہے اس حوالے سے بھی کیابنٹ کو اپرائز کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو سات ارب کی سبسیڈی اور تین سو چونسٹھ رمضان بزار ہیں ان کی ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ جاری ہے اور عوام کو سستے نرخوں چینی کی فراہمی یقینی بنانا اس حکومت کا عزم ہے اور ذلہ انتظامیہ کی معابنت کے ساتھ جو خصوصی فردواز آشق آوان لہر میں میڈیا سے